بیجنگ کے باس ہیں جن پنگ ریڈ آرمی کے آقا ہیں جن پنگ ماہوں کے بعد سب سے آکرامک اور طاقتور لینڈر ہیں جن پنگ دنیا کے لیے جن پنگ کی یہی پہچان ہے لیکن بیجنگ کے تانہ شاہ کے اس ماسوم چہرے کے پیچھے پاکھنڈ کے کئی بیبند ہیں دنیا کے سب سے بڑے ویلن ہیں جن پنگ چال بازوں کے تانہ شاہ ہیں جن پنگ پڑوسیوں کی زمین نگلنے والے بھسما سر ہیں جن پنگ بار بار شکست کے بعد بھی جو نہ صدرے اس بے شرم چین کے تانہ شاہ ہیں جن پنگ اس لیے آج ماہوں کے ملک کے ہرپاپ کو ثبوتوں کے ساتھ بے پردہ کرنا ضروری ہے وہ بھی چند سوالوں کے ساتھ کہ چین کیسے بھارت کے خلاف سازش رچ رہا ہے بیجنگ کی پروپیگنڈا مشین کیسے کام کر رہی ہے کیسے چین دنیا میں بھارت کے خلاف چھوٹ پھیلا رہا ہے چین کے سب سے نئے پاپ کے ثبوت سامنے آئے ہیں اے بی پی نیوز کے پاس یہ وہ ایکسکلوزیو دستاویز ماہوں کے ملک کی کرتوثوں کا کالا چٹھا ہیں جس میں چند مہینوں کے دوران بیجنگ کی بے شرم تانہ شاہی کا ہرپاپ فریم ٹو فریم قید ہے لہٰذا غور سے دیکھئے کیونکہ پہلی بار ثبوتوں کے ساتھ پتا چلے گا جی ٹوینڈی کی کامیابی سے بیجنگ کی حکومت کیسے بھوکلائی ہوئی ہے مانیپور میں ہوئی ہنسا کو لے کر چین کیسے جھوٹ فیلاتا رہا ہے کنڈا ویوات کو لے کر ماہوں کا ملک کیسے پروپاگینڈا چلاتا رہا ہے بھارت کے خلاف چانیز پروپاگینڈا مشینری کیسے کام کر رہی ہے اس بات کا ثبوت یہ ٹول کٹ ہے ای بی پی نیوز کے پاس موجود اس سیکرٹ ریپورٹ میں چین کے پاپ کو سمجھنا ہے تو قریب دو مہینے پہلے چلیے نو اور دس ستمبر کو دلی میں جی ٹوینٹی سمیٹ ہوئی تھی بھارت کی وراست، طاقت اور قابلیت کو دنیا نے دیکھا جی ٹوینٹی شکھر سمیلن کی سپلتہ کو دنیا نے سراہا، امریکہ، یورپ اور گلف سے لے کر جی ٹوینٹی کے سدسے اور غیر سدسے دیش اب تک بھارت کی دعریف کر رہے ہیں لیکن اسی سمیٹ کو لے کر چین اب تک چھوٹ پھیلا رہا ہے چین کے سوشل میڈیا ویبو میں جی ٹوینٹی کی کامیابی کو لے کر سوال اٹھائے گئے سمیٹ کے دوران اس سب سے بڑی تلوار جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر لٹکی ہوئی تھی جس پر بھارت سب ہی دیشوں کے ساتھ سہمتی بنانے میں کامیاب رہا لیکن بھارت کی یہ ڈیپلومیٹک جیت بیجنگ کو اب تک حضم نہیں ہو پا رہی ہے بیجنگ کے پھوپو گلوبل ٹائم سمیت چائنیز پروپیگنڈا مشینری اسے لے کر لگاتار چھوٹ پھیلاتی رہی ہے خفیہ ایجنسیز کے ہاتھ لگے اس دستاویز کو غور سے دیکھئے اور سمجھئے کہ جب دیش کا پوروی کونہ ہنسا کی آگ میں چھلس رہا تھا تب ماں کا ملک کو کیسے آگ میں گھیڈ ڈالنے کا کام کر رہا تھا منیپور ہنسا سے جڑی خبروں کو لے کر بیجنگ نے اپنا پروپیگنڈا ٹول ایکٹیو کر دیا تھا چین کی سوشل میڈیا میں ہنسا کو لے کر ترہا ترہا کا جھوٹ پھیلائیا گیا جبکہ سچا یہ ہے کہ خفیہ ایجنسیوں کے ہاتھ ایسے کئی ثبوت لگے ہیں جس میں چین کے سوشل میڈیا انفلونسرز اور سرکاری ہینڈسرز نے لوکل لوگوں کو پھڑکانے والے میسج پھیلائے پاکستان کی طرح ہی ماں کا ملک بھی بورڈر پر کان لگائے رہتا ہے اپنے گھر میں بغاوت کی آگ بجانے کی بجائے چینیوں کی عادت بھی پڑوسیوں کے گھر میں تاک جھاک کرنے کی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر چین کی باکلا ہٹ کی وجہ کیا ہے اس سوال کا جواب بھی دو مہینے پہلے کی ان تصویروں میں چھپا ہے جب بھارت نے چین کو اسی کچال سے بڑی مات کیسے دے دی تھی خود سنیے آپ سب کی سہمتی سے آگے کی کاروائی شروع کرنے سے پہلے میں افریکن یونین کے عدیقش کو جی ٹوینٹی کے ستھائی سدسے کے روپ میں اپنا ستھان گرہن کرنے کے لیے آمنترک کرتا ہوں میں افریکن یونین کے عدیقش کو جی ٹوینٹی کے ستھائی سدسے کے روپ میں اپنا ستھان گرہن کرنے کے لیے آمنترک کرتا ہوں اس کے بعد دنیا کی تمام نیتاؤں کی تالیوں کی گڑگڑا ہٹ کے بیچ ویدیش منتری ایس جائشنکر نے کوموروز سنگھ کے راشترپتی اور افریکی سنگھ کے عدیقش اجالی اوسمانی کو جی ٹوینٹی کے سدسے دیشوں کے ساتھ آسن پر بٹھایا پردھان منتری موڈی نے بھی گلے لگ کر افریکی سنگھ کے عدیقش کو جی ٹوینٹی میں شامل ہونے پر بدھائی دی لیکن یہ صرف تصویر بھر نہیں تھی یہ وستار وادی بدھی والے چین کو سب سے بڑی چوٹ تھی میں افریکی یونین کے عدیقش کو جی ٹوینٹی کے سہی سدسے کے روپ میں اپنا ستھان گرہن کرنے کے لیے آمنتری کرتا ہوں پی ام موڈی کے اعلان کے بعد افریکی یونین اب آپچارک روپ سے جی ٹوینٹی کا ستھائی سدسے بنا سوال یہ ہے کہ اس سے چین پر کیا فرط پڑا جواب ایسے سمجھئے پچھلے بیس سالوں میں افریکہ میں سب سے زیادہ چین نے نویش کیا ہے چین نے پچھلے دس سالوں میں افریکی دیشوں کو ایک سو چونتیس بلین ڈالر یعنی گیارہ لاکھ کروڑ روپے کا قرض دیا ہے ورلڈ بینک کی دو ہزار بائیس کی ریپورٹ کے مطابق افریکی دیشوں کے باہری قرض میں تیتالیس فیصد کی بڑھوتری ہوئی ہے حارت اور چین کے ساتھ ساتھ برازیل اور افریکہ کو ملا کر گلوبل ساؤت مانا جاتا ہے چین لمبے وقت سے گلوبل ساؤت کا نیتہ بننے کے لیے حارت سے ہور لگا رہا ہے افریکہ کا کوئی ایسا دیش نہیں ہے جہاں ماؤ کے دیش کے سودھ خوروں کی غسپیٹ نہ ہو ان میں سے بائیس دیش ایسے ہیں جو چین کی چال میں پڑھ کر پوری طرح دیوالیا ہو چکے ہیں اسی لیے افریکی سنگ کو جی ٹونٹی کا سدسیے بنا کر بھارت نے چین کے وستارواد پر پکا بریک لگا دیا لیکن چین کو صرف کوٹنیتی میں ہی نہیں بلکہ رننیتی میں بھی بڑی شکست مل چکی ہے لدہ کی بلندیوں سے لے کر ہند مہا ساغر کی گہرائیوں تک چینیوں کو ہماری جعبازوں نے ہر بار سبق سکھایا ہے اسی لیے چین کو پتا ہے کہ موجودہ وقت میں بیجنگ پر باروب برسانے کے قوت صرف 140 کروہ ہندوستانیوں میں ہی ہے اور یہی بات امریکہ بھی جانتا ہے امریکہ بھارت کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بن چکا ہے دونوں دیشوں کے بیچ کاروبار ریکارڈ 130 بلین ڈالر تک پہنچ گیا ہے کومیس منسٹری کے آنکڑوں کے مطابق 2022 تیس میں بھارت اور امریکہ کے بیچ کاروبار 7.65% بڑھا جبکہ اسی دوران چین کے ساتھ کاروبار میں ڈیڑھ فیصد کی گرابٹ ہوئی خاص بات یہ ہے کہ امریکہ سے پہلے چین بھارت کا سب سے بڑا کاروباری پارٹنر تھا لیکن اب چین پیچھے چھوٹ چکا ہے بیجنگ کی تجوری خالی ہوتی جا رہی ہے اس لیے چین کی جھوٹ فیکٹری اور پروپیگنڈا ماشینری ایکٹیو ہو چکی ہے لیکن چین کی مکاری کا دار بیٹ چکا ہے ماں کا ملک کتنے بھی سازشیں کر لے ہندوستان کا بال بھی بانکن نہیں کر سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی